مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ ایک سفر سن 1442 ہجرے مطابق 18 ستمبر 2020 اسویر با عنوان میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر کی فضیلت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح البدیر حفظ اللہ و تولہ ترجمہ با آواز نور عالم محمد ابراہیم صلقی جس نے صد اور علاج سے جریبوں کو سکتا جو خوض میں گواہد ہوتا ہوں کمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول رسول ہیں جو اس کی پہروی کرے وہ ہدایت آپ کا ہو گیا اور جو اس کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا درود السلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اہل و اہل و اہل و اہل پر خیامت کرو اے امیمان والو اللہ سے درو کیونکہ اس کی تقوہی کامیابی کی زامن ہے اے لوگو جو امیمان والو اللہ سے درو جیسا کہ اس سے درنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو اے مسلمانوں میڈیکل سائنس سب سے زیادہ نفع بخص اور سب سے زیادہ باعث اور علم ہے اس سن میں مہارت عزت و شرف کی بات ہے بغیر مہارت کی نفسہ مشکل ترین واضی کی طرح ہے جہاں تک پہنچنا نہائیت دشوار ہے میڈیکل سائنس کا طالب علم مسلسل محنت کے ذریعے درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے عالی سرین مرتبہ پر فائد ہو جاتا ہے جہاں تک صرف صبر کے ساتھ متلسل جد و جہد کرنے والا انسان ہی پہنچ سکتا ہے امام شافع و رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں دین کے فقہ کا علم اور علم سب یعنی میڈیکل سائنس ربی و رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حلال و حرام کے علم یعنی شرعی علوم کے بعد کسی ایسے علم کو نہیں جانتا جو علم سب یعنی میڈیکل فائنس سے زیادہ پاقضہ ہو صحاوت ہے کہ تم کسی ایسے شہر میں نہ رہو جہاں تمہاری حفاظت کے لئے بادشاہ پینے کے لئے پانی فتوہ کے لئے عالم اور علاج کے لئے ڈاکٹر نہ ہو مذہبی اسلام نے میڈیکل فائنس کا بہت احتمام کیا ہے سنانچہ دیکھیں صحیح بخاری میں کتاب اتتب موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب سب مرض اور شریع شاڑفرک کباب موجود ہے سنان ابو دعوت میں کتاب اتتب ہے سنان ترمیزی میں کتاب اتتب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنان ابن ماجہ میں کتنے کتاب اتتب ہے اور ابن ماجہ میں بھی کتاب اتتب موجود ہے روایت میں ہے کہ ابن ماجہ میں نامی طبیب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ کسی انسان نے پیٹ سے برا کوئی بس انسان کے لئے چند لقمیں ہی کافی ہیں جن سے اس کی پیٹ دیدی رہے لیکن اگر بہت ضروری ہو تو پیٹ کا اقتہائی کھانا کے لئے اقتہائی پانی کے لئے اور اقتہائی ساس کے لئے رکھے تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو وہ تمام بیماریوں اور امراض سے مخبوض رہے گا اور تمام شفاہ کھانے اور دوہ کھانے بند ہو جائیں گے عربو میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح صبح کیا جائے اور بہترین رات کا کھانا وہ ہے جسے اندھیرہ چھا جانے سے پہلے کھائے جائے ایک ماہر اور تجربہ کا ڈاکٹر کو سیدہ امراض کی تشریف کرتا ہے اور آنکھوں پر پڑے پردے کو ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آپریشن کے آلات کو باعث رحمت اس کی جراحت کو باعث نجات اس کے دھاگوں کو باعث محبت اور اس کی تجویز کردہ دواؤں کو باعث شفاہ بنا دیتا ہے عرب ڈاکٹر کو حکیم اور رفیق کہتے ہیں کیونکہ وہ مریض کے ساتھ شفت اور نرمی سے پیش آتا ہے اور اسے دلاتا دلاتا ہے اور بالاخر شفاہ و عافیت اللہ کے ذات سے ملتی ہے اگر تمام ڈاکٹر اور عطبہ مل کر کسی مریض کو شفاہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے مگر اللہ کے حکم سے کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات شفاہ دینے والی ہے وہی بیماریوں سے آزم آتا ہے دواؤں کے ذریعے مدد کرتا ہے اور شفاہ کے ذریعے رحم کرتا ہے شائر کہتا ہے کہ میری آنکھ کی شفاہ پر ڈاکٹر احسان جتلاتا ہے بھلا اللہ کے سوا اس کا کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے کیونکہ شفاہ دنیا دی نعمتوں میں سے ہے جو مریض کو اللہ تعالیٰ کے ذات سے ملتی ہے نہ کہ میڈیکل فائنس سے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور صحیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے سلسلے میں حدیث روایت کی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے پیدائش اندھے اندھے پن اور برس کی بیماری کو ٹھیک کرتا تھا اور تمام بیماریوں کا علاج کرتا تھا تو بادثہ کے ساتھی سا جو اندھا تھا اس نے جب اس بچے کے بارے میں سنا تو اس کے پاس زیر سارا حدیعہ اور صحبہ لے کر آیا اور کہا یہاں جو کچھ بھی ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اگر تم مجھے شفاہ دے دو اس بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفاہ نہیں دے سکتا شفاہ تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لیا تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفاہ دے گا چنانچہ وہ شخص اللہ پر ایمان لیا اور اللہ نے اسے شفاہ دے اور اس کی بینائی واپس لوٹا دے اسے مسلم روایت کیا ہے شاعر کہتا ہے کہ اب میں کسی ڈاکٹر کو اس کی سب کی وجہ سے نہیں بلاتا ہوں لیکن میں تجھے صرف تجھے پکارتا ہوں یہ بارش نازل کرنے والے ڈاکٹروں اور نرسوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا شاعر کہتا ہے کہ تمہارے احسانات کا بدلہ نہیں چکا جا سکتا بھلا سمندر کی موتیوں کا بدلہ چکا جا سکتا ہے اس لئے ڈاکٹروں کے مقام و مرتبے کا خیال رکھیں نرسوں کی قدر کریں ان کی کوششوں اور قربانیوں پر ان کا شکر ادا کریں یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو موت کے پنجوں سے اور کورونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لئے کسی شکوہ اور تھکاوٹ کے بغیر مضبوط دھال بن جاتے ہیں شاعر تہتا ہے ان کی اچھی تعریف سے اچھی خصو فیلتی ہے جسے ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے ہم نے ان کی تعریف کی اور ان کی خوبیوں کی تعریف میں کوئی بات نہیں چھوڑی تعریفی نظم آپ جیسے لوگوں کے لئے بہت فاقیدہ ہیں آپ لوگوں کی خوبیاں میں کیا بیان کروں اے ڈاکٹروں میں آپ لوگوں کی خوبیاں میں کیا بیان کروں آپ لوگوں نے مریضوں کو اپنے بچوں پر ترجیح دی محبت اور ایسار آپ لوگوں کی پہچان ہیں اے مسلمانوں تو علاج کرانا مستحب ہے اور اگر علاج نہ کرانے سے حلاقت کا خوف ہو تو پھر علاج کرانا واجب ہے اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں علاج کراؤ کیونکہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری نہیں پہلا کی مگر اس کی شفا بھی پیدا کی ہے سوائے بڑھاپے کے اور موت کے اسے احمد ورح صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے جب اللہ کا آخر فیصلہ آ جاتا ہے اور سیشودہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو تمام دوائیں بیکار اور تمام کوشش میں ناکام ہو جاتی ہیں شائر کہتا ہے کہ ہم سے پہلے بہت سے محبوب لوگ ہم سے جدا ہو گئے اور موت کی بیماری نے تمام ڈاکٹروں کو تھکا دیا کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں موت نہیں آتی لیکن ان کا علاج کرنے والے اور ان کے عیادت کرنے والے مر گئے ڈاکٹر جب تمہارا نفذ اور ہاتھ پکڑتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری شفاہ میرے پاس ہے اگر ڈاکٹر بیماری کی دوائی جانتا تو موت کو واپس لوٹا دیتا اور مریض حالت نظار کی شدتوں کو نہیں جھیلتا جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کے ذریعے سبب چلاش کرتے ہیں لیکن کیا موت سے کوئی دوائی شفاہ دے سکتی ہے ہم ڈاکٹر کے انتخاب کرتے ہیں لیکن کیا ڈاکٹر تقدیر کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے ہماری سانسیں محض حساب ہیں اور ہماری حرکتوں کو بلاخر کنا ہونا ہے دوائی مسلمانوں ڈاکٹر کی سمیداری ہے کہ وہ مریض کی حوصلہ حفظائی کرے اسے تندرستی کی امید دلائے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرے اس کے ساتھ دل لگی اور نرمی کا برطاو کرے اس کا خوف اور گھبراہت دور کرے اور اسے سکون و اتمنان دلائے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی نرمی آدھا علاج ہے مریض کے سامنے مسکرانے اور اسے خوش کرنے کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اس کے فوائد ہم سے مخفی نہیں ہے اس کے برعک سندخو اور سنگ دل ڈاکٹر تیز و تن ہوا کی ماند مریض کے سامنے سے گزرتا ہے جس سے اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور جو ڈاکٹر کی سمحید اور نرمی کے بغیر مریض کو اس کے مریض سے دلاتا ہے تو وہ مزید مچی پلید کر دیتا ہے اور بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے اسی طرح ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے مریض کے حقوق کا خیال رکھے زخم کی مرہم پٹی کرے اور جس مریض سے آزا ہو جوائے اور وہ بیماریوں میں مبتلہ ہے اس کے ساتھ لرمی تبرتاؤ کریں اے ڈاکٹروں اپنے مریض کو درد و عالم کی سنگی سے نکال کر امید کی اس عطوں میں اور سنگی و پریشانی سے نکال کر کسادگی کے ماحول میں ڈال دیں اسی طرح ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ مریض خود اپنی جگہ و مریض کو خود اپنی جگہ پر رکھے اس لیے سے تو آبرو اور راز کی حفاظت کریں اس کے عائد کی فردہ پوشی کریں اور اس کے عائد عوارض کو دوسروں سے بلکل بیان نہ کریں جس سے ان کی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور علاج کی ضرورت کے بغیر اس کی شرم گاہ کو نہ کھولیں اسی طرح یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرض کی تشخیص اور دواء کی تجویز میں غور و فکر و سنجیز کی سے کام لیں اور مشکوک معاملات میں مشورہ کریں اور جلد بازی سے گریز کریں اور جس چیز میں مہارت نہ ہو وہ کام نہ کریں جس کے پاس میڈیکل فائنس کا علم نہ ہو اور نہ اس میں مہارت اور قدرت ہو تو ایسے نیم حکیم کے لئے میڈیکل پریسٹس کرنا حرام ہے ایسا نیم حکیم اگر میڈیکل پریسٹس کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنی جہالت سے لوگوں کی جان برباد کرتا ہے اور جان بوجھ کر غلط علاج کے ذریعے مریض کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لہذا ایسے سخت کو سزا دینا اور اس سے نقصان پہ بھرپائی کروانا ضروری ہے جیسا کہ عمر بن شعب نے اپنے باپ سے اور انہیں اپنے دادا سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تبابت کرے حالانکہ اسے صفی کی جان کاری نہیں ہے تو وہ اس سے ذمہ دار ہوگا اسے ابو دعوت الرسائی نے روایت کیا ہے اور دارہ ختمی کے روایت میں ہے جسے حاکم نے صحیح کہا ہے کہ جس نے تبابت کی حالانکہ اسے صفی کی جان کاری نہیں ہے اور اس نے صفی کی جان لے لی یا کوئی نقصان پہنچایا تو اسے ذمہ دار ہوگا نیم حکیم اور جھولا چھاب ڈاکٹر جسے علم صد میں مہارت نہیں ہے اس کے لئے آپریشن کرنا اور اس پیشے کو اپنانا جائز نہیں ہے پھر بھی اگر وہ پریکسٹ کرتا ہے تو وہ گنے گار مجرم اور ظالم ہوگا اور اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہوگا اگر پیشاور ڈاکٹر بھی کوئی جرم کرے یا ایسی غلط ہی کرے جو اس جیسے لوگوں سے عموما نہیں ہوتی ہے یا کوئی کمی یا کوتہ ہی کرے تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا حتیٰ بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کی زیادتی کی وجہ سے مریض مر جائے تو وہ اس طرح ذمہ دار ہوگا اور بغیر علم کے کسی پیشا یا کام کو اپنانے والا ظالم ہے اور اگر اس کے عمل کی وجہ سے کسی کے جان چلی جائے تو اسے دیت دینی پڑے گے مین حکیم موت کا باعث ہے جو لوگوں میں خوف پھیلاتا ہے اور حلاقتوں کا سبب بنتا ہے شاعر کہتا ہے جب ترفشن کے ساتھ زخم کا علاج کیا جائے گا تو ڈاکٹر کی کمی واضح ہو جائے گی اسی طرح ڈاکٹر کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مریض کے لئے ایسی دوائیں لکھے جن کی اسے ضرورت نہیں ہے اسی طرح بیماری کی تحقیق کے بغیر محض گمان اور اندازے کے بنیاد پر مریض کو انجیکشن لگانا یا جریف کہنا حرام ہے بیماری کے علاج اندازہ اور گمان کو نہیں کیا جاتا کیونکہ علاج کا مقصد صرف بیماری کو دور کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیماری کو ایسے قرآن مجھے سے قتل دیا جائے تو اس کی جگہ کوئی دوسری بیماری یا بڑی سی رشانی پیدا نہ ہو جیسے ایسے تیسٹ اور چٹپ کروانا ان کی ضرورت نہ ہو بلکہ ان کا مقصد محض بجارت اور لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنا ہو تو یہ سراسر حرام ہے کیا ہی گری مالداری ہے کیا ہی گری مالداری ہے جو مریضوں اور لاچاروں کے دلد کی تجارت پر قائم ہو بعض ڈاکٹر اور فارماسیس ایسے ہوتے ہیں جو مریض کے لئے مہنگی دوا تجویز کرتے ہیں حالانکہ مارکٹ میں اسی معیار کی لیکن اس سے سختی دوا موجود ہوتی ہے لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی تشہیر اور ان کی طرف سے کچھ مراعات یا کمیشن حاصل کرنے کے لئے مہنگی دوایں تجویز کرتے ہیں اور اپنی ذاتی مسلحت کو مریض کے مسلحت پر فوق دیتے ہیں تو ایسی گری ہوئی حرکت وہی شخص کرتا ہے جس کا دل رحمت خوف عوض و قیمان کے حفاظت اور امانت داری جیسے حفاظت سے خالی ہو انہیں صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطبہ دیتے ہیں وقت یہ جملہ نہیں کہتے کہ اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں جیسے ایمامانت کی پاسداری نہیں اور اس کے دین کی کوئی حقیقت نہیں جیسے عوض و قیمان کا پاس و لحاظ نہیں بے حقیق اے مسلمانوں میڈیکل سائنس کے ایسے تجالوں سے بچے جو پرمٹ کے بغیر مشکوک کے لئے کھول کر مریضوں کو بلاتے ہیں اور کسی مخصوص بیماری کے علاج کا دعویٰ کر کے جعلی مصنوعات فروخت کرتے ہیں مسلمانوں کو ایسے نیم حکیموں کی تصدیق سے بچنا چاہیے جو سوشل میڈیا کے ذریعے طبی تجاویز نشر کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان وہم اور ڈر فیلا کر اور ان کی زندگیوں سے کھلوار کر کے اپنی تجارت چمکاتے ہیں اور لوگوں کے جس میں صحت ایسے ظالموں اور زمین پر فساد پھیلانے والوں سے ہوشیار رہے جو انسانی نفوس کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جس کی حفاظت اسلام میں واجب ہے اور زیادت کی حرام ہے اے مسلمانوں اللہ تعالی نے کاہنوں کی باطل حرکتوں کو قرآن میں واضح کر دیا ہے اس لئے کاہنوں سجالوں نجومیوں اور سعبد آبادوں سے ہوشیار رہے جو علم غیب اور پوشیدہ چیزوں کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں ایسے جھاڑ پوک کرنے والوں سے بھی ہوشیار رہے جو جھاڑ پوک سے نکل کر بدعات و خرافات سے ارتکاب کرتے ہیں اسی طرح ایسے دھوکے باغوں اور جھوٹوں سے بھی ہوشیار رہے جو جادو ٹونا سوا چھوز بندھن رکاوٹ اور تلسم وغیرہ کے ذریعے تلسم وغیرہ کے علاج کے نام پر تجویر تعویز گنڈا اور دھاگا وغیرہ بیشتے ہیں شرکیا جھاڑ پوک کرتے ہیں اور آوہام و خرافات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں جنہیں کم عقل اور کمزور عقیدہ والے کے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا امران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بد فالی لے یا جس کے لئے شگون نکالا جائے جو جادو کرے یا جس کے لئے جادو کیا جائے جو گرہ لگائے یا جس کے لئے گرہ لگائے جائے اور جو شخص کسی جوتشی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا کہ بزدار نے روایت کیا ہے جو شخص ان تجالوں کے پاس جاتا ہے وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے کیونکہ ان کے پاس جا کر وہ ان کی تعداد بڑھاتا ہے اور ان کی باطل چیزوں کو فروغ دیتا ہے ایسے خبیص سکانوں کے بارے میں پولش کو اطلاع دینا واجب ہے اور ایسے لوگوں کے پردہ پوشی اور ان کے بارے میں خاموشی حرام ہے چائر کہتا ہے یہ ہمارے لئے آسان ہے کہ ہمارے جسم میں تکلیف ہو لیکن ہمارے عجزتیں اور حق محفوظ رہیں میں نے کہا اور آپ نے سنا اور میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آپ کیلئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ اور لگوش سے مخصص طلب کرتا ہوں آپ بھی اسی سے مخصص طلب کریں یقیناً وعصوبہ کرنے والوں کے معاف کرنے والا تمام تعریفِ نعمتوں والے اللہ کے لئے ہیں جس نے نگاہیں آتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے نعمتوں کو روک دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معابود نہیں واقعہ اس کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے خردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں درودہ السلام نازل ہوں ان پر بہت زیادہ قیامت کا قیامت کے صبح تک بہت زیادہ درودہ السلام نازل ہو اے لوگو اللہ کے تعالیٰ کرو اور اس سے نا فرمانے نہ کرو اے لوگو اے مسلمانوں انسان ابتلا اور آزمائش کا نشانہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب تب تُن اس دنیا میں رہو ناپس ندیدہ چیزوں کے وقوب پر حیران مت ہو لہذا آپ ان لوگوں میں سے نہ بنے جو مصیبت لائق بنے پر جزا فضا کرنے لگتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت سے معاید ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر غور کریں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام پر فائد ہو جاتا ہے جہاں تک وہ اپنے عمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے جسمانی مالی یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر کے پھر اسے صبر کی طاقت دیتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جہاں جس کو اللہ نے اس پہلے سے صحیح کر رکھا ہے اسے ابو دعوت میں روایت کیا ہے اسی صلف کا قول ہے کہ اگر دنیا کی مصیبتیں نہ ہو تو ہم قیامت کے دن مفلس بن کر حاضر ہوں گے آیت بن عباد رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکلیف کے لمحات گناہوں کے لمحات کو مٹا دیتے ہیں مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں کی سزا میں جلد بازی کا مطالبہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی زیارت کے لے گئے تو دیکھا کہ وہ شخص دبلہ ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا ہے اس کی احالت دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم کوئی خاص دعا کرتے ہو یا کوئی خاص چیز طلب کرتے ہو انہوں نے کہا ہاں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تم مجھے جو سزا آخرت میں دینے والا ہے اسے تو دنیا ہی میں دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ تمہارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے یا یہ کہا کہ تم اسے برداشت نہیں کر سکتے تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہیں اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ دعا کی تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرمایا یہ مسلم میں روایت کیا ہے شاعر کہتا ہے میں بیمار ہوں لیکن میرا صبر بیمار نہیں ہے اور اگر سے مجھے بخار ہوا لیکن میرے عظم کو بخار نہیں ہوا ہے اور اگر میں بج بھی جاؤں پھر بھی میں ہمیشہ باقی نہیں رہوں گا بلکہ موت ایک فندے سے بچ کر دوسرے فندے کے حوالے ہو جاؤں گا درد السلام بھیجے تمام مخلوقات تشفارش کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت سازل فرماتا ہے اے اللہ تو اپنے نبی کو بخشکت سے سنانے والا اور درانے والا اور قیامت سے بھی شفارش کرنے والا اس پر جب ان پر درود اسلام نازل فرما اور ان کے تمام اطحاب پر درود اسلام نازل فرما ان کے سازات ہے اللہ تو ان پر بھی درود اسلام نازل فرما اے اللہ تو اسلام کو اور اہل اسلام کو غلب آتا فرما اور شرک و مشرکوں کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ تمام مسلم مالک سے اختلافات انتشار کو ختم کر دے اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت قادم حرمین شریفین کو اپنی تسندیدہ کام کے توفیق عطا فرما اور اس کے پیشانے پکڑ گلت سے خیر کے قامے میں لگا دے اور اس کے ولی آہد کو بھی مسلمانوں کے خیر کے کام کے توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے حدود کی حفاظت فرما ہماری فوجیوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمیں جو بیمار ہیں ان کے شفاعت فرما اے اللہ تو ہمیں جو بیمار ہیں ان کے شفاعت فرما ہمیں جو گزر گئے ہیں ان پر رحم فرما اے اللہ جو ہمارے دشمنی کرتے ہیں ان کے خلاف تو ہمارے مدد فرما اے اللہ تو ہم پر کسی کو حسنے کا موقع نہ آتا فرما اے اللہ تو کسی کافر کے ہمارے خلاف کسی کافر کو مدد نہ فرما اے اللہ تو ہمارے والدین کو بخش دے اے اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں ہماری ترگیت کی اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اے سننے والے اے عظیم اور اے رحم کرنے والے